بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پڑھیں گے سورہ نساء رکو نمبر 10 اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مقابلت کے لیے ہر وقت تیار رہو پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹے ہو کر یہاں تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چوراتا ہے اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تم مارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق تا ہی نہیں کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں پھر جو اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور اہم اسے ضرور ہم عجر عظیم عطا کریں گے آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیں گے دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایہ ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی خامی اور مددگار پیدا کر دے جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہیں وہ تاغود کی راہ میں لڑتے ہیں پس شیطان کی ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالے حقیقت میں نہایت کمزور ہیں اس کے ساتھ ہم سورہ نسا کی رکو نمبر 11 سٹارٹ کرتے ہیں تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکاة دو اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریقہ حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہا ہیں جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں خدا یا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور محلت دی ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی سرمایہ یہ سرمایہ زندگی توڑا ہیں اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لئے زیادہ بہتر ہیں اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی خواہ تم کسی ہی مضبوط امارتوں میں ہو اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی بدولت ہے کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہیں آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ کیا ہو گیا کہ کوئی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی اے انسان تجھے جو بلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی انایت سے ہوتی ہے اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے قصب عمل کی بدولت ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں ہم نے تم کو لوگوں کے لئے رسول بنا کر بیجا ہے اور اس پر خدا کی گواہی کا کافی ہے جس نے رسول کی عطاعت کی اس نے دراصل خدا کی عطاعت کی اور جو مو موڑ گیا تو بیرہر ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بیجا ہے وہ مو پر کہتے ہیں کہ ہم مطعی فرمان ہیں مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے تم ان کی پروان نہ کرو اور اللہ پر بروسہ رکو وہی بروسہ کے لئے کافی ہیں کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پڑھیں گے سورہ نسا رکو نمبر نائن اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمال لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہیں اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لئے تاغود کی طرف رجوع کریں حلنکہ انہیں تاغود سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا شیطان انہیں بٹکا کر رائے راز سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہیں اور آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہیں اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم تو صرف بلائی چاہتے تھے ہماری نیت تو یہ تھی کہ فرقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہیں ان سے تعارض مت کراؤ تعارض مت کرو انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیت کرو جو ان کے دلوں پر اتھر جائے انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بیجا ہیں اس لیے بیجا ہیں کہ از ان خداوندی کے بنا پر اس کی اطاعت کی جائے اگر انہوں نے یہ طریقہ احتیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کرے بلکہ سر بس سر تسلیم کر لے اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو حلاق کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سکم ہی آدمی اس پر عمل کرتے حالانکہ جو نصیت انہیں کی جاتی ہیں اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا معاجب ہوتا اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا عجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انام فرمایا ہے یعنی انبیاء اور صادقین اور شہدہ اور صالحین کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئے یہ حقیقی فضل ہیں جو اللہ کی طرف سے ملتا ہیں اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی اللہ ہی کا علم کافی ہے اب اس کے تفسیر پڑھتے ہیں یہاں سری طور پر تاغوت سے مراد وہ حاکم ہے جو قانون الہی کے سوا کسی دوسرے قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہو اور وہ نظام عدالت ہیں جو نہ تو اللہ کی اقتدارِ آلہ کا متعی ہو اور نہ اللہ کی کتاب کو آخری سند مانتا ہو موسیقی